دوستو وہ آدمی دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہیں جسے اللہ تبارک وطالعہ اپنے گھر کا امام بنا دے اللہ تبارک وطالعہ نے امام کعبہ کو ایسی آواز عطا فرمائی ہے کی بچہ بچہ ان سے محبت کرتا ہے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے ترستا ہے امام کعبہ جن کو عبدالرحمن اس عدیس کہا جاتا ہے وہ اس جگہ کے امام ہیں جہاں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں شیخ عبدالرحمن کے ساتھ ایک ایسا موجسہ پیش آیا جس نے ان کے ہوش اڑا کر رکھ دئیے وہ اس موجسے کی وجہ سے کئی دن تک سو نہ سکے وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ نے میرے ایمان میں اضافہ کر دیا رمضان کا مہینہ تھا انتہاں کی گرمی تھی عبدالرحمن اس عدیس نے رمضان کے پہلے روسے کی طرح بھی پڑھائی اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت میں مشکول ہو گئے صبح کو انہوں نے سہری کی اس کے بعد فضل کی نماز عدا کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لئے سو گئے عبدالرحمن اس عدیس نے کیسا خواب دیکھا جس نے ان کو حلا کر رکھ دیا جدہ کی ایک مشہور عورت جو برے کاموں کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی وہ سرعام بطوں کی پوجہ کر رہی ہے شیخ عبدالرحمن اس عدیس کو گیب سے آواز آئی اس عورت کو اسلام کی تبلیغ کرو شیخ صاحب کی جب آنکھ کھلی تو وہ انتہائی حیران اور پریشان ہوئے کہ وہ اس عورت کو کس طرح تلاش کریں انہوں نے اس عورت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو لوگ انہیں بدنام کریں گے چنانچہ شیخ عبدالرحمن اس عدیس نے خواب کو نظرانداز کر دیا امام کعبہ بیت اللہ کے اندر پانچ نمازیں ادا کرتے رہے قرآن مجھید کی تلاوت میں سارا دن گزارتے دوسرے دن امام صاحب کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا امام صاحب نے پھر خواب کو نظرانداز کر دیا مسلسل چار دن تک انہیں یہی خواب آتا رہا بلاخر انہوں نے اس عورت کے گھر میں جانے کا فیصلہ کر لیا امام کعبہ نے اپنے ملازم سے تمام بات کر کے اسے آگاہ کیا کی فلا عورت کو تلاش کرنا ہے ملازم نے اس عورت کے گھر کو تلاش کر لیا چنانچہ امام کعبہ اپنے ملازم کے ساتھ اس عورت کے گھر میں پہنچ گئے دوستو اس عورت نے جب امام صاحب کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئی اس نے امام کعبہ اور ان کے ملازم کی خوب خدمت کی شیخ عبدالرحمن عصدیس نے اس عورت سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کے شگر کی بیماری بلکوی جڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں وہ عورت کہنے لگی بے شک میں بتوں کی عبادت سے اکتا گئی ہوں میں ایک خدا کی قائل ہوں لیکن میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گی جب تک میں خدا کو دیکھنا لوں شیخ عبدالرحمن اسدیس اس عورت کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گئے اس عورت نے کس طرح کی عجیب سے شرط رکھی ہے اس عورت کو کس طرح اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا عبدالرحمن اسدیس نے اس عورت سے وعدہ لیا وہ آئندہ کسی بھی قسم کا غلط کام نہیں کرے گی اس عورت نے عبدالرحمن اسدیس سے وعدہ کر لیا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عورت کے گھر میں فاکو کا عالم شروع ہو گیا اس عورت نے آہستہ آہستہ گھر کا سارا سامان بیچنا شروع کر دیا اس عورت کی چار سال کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی ایک دن وہ بھوک سے بلکنے لگی تو اس بدکار عورت نے اپنے گھر سے تانبے کے برتن لیے اور بازار میں بیچنے کے لیے چلی گئی اس کے برتنوں کی قیمت بیس ریال سے زیادہ نہ تھی بازار میں وہ جس بھی دکان پر جاتی وہ اسے عجیب سی نصروں سے دیکھنا شروع کر دیتا وہ اس کے برتنوں کی قیمت لگانے کی بچائے اس کے چھوست بدن کو دیکھتا کئی لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا وہ لوگوں کو رو رو کر بتاتے کہ اس نے ہر برے کام سے توبہ کر لی لہٰذا اب وہ یہ کام نہیں کرے گی لوگوں نے برتنوں کی بچائے اسے ہزار ریال کی پیشکش کی مگر اس نے ہر کسی کی بات کو ٹھکرا دیا اب وہ عورت دکانداروں کی روئے اور نصروں سے تنگ آ کر گھر کی چانب چل پڑی وہ مایوسی میں سوچنے لگی یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جن لوگوں کو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں یہ مجبور لوگوں کو خریدتے ہیں اس نے دل میں فیصلہ کر لیا وہ ہرگس مسلمان نہیں ہوگی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اتنے میں بزار سے ایک نوجوان نے عورت کو آواز دی بہن آپ یہ برتن مجھے فروخت کرو گی یہ بزار کی بلکل آخری دکان تھی اس عورت نے تمام برتنوں کو نوجوان کے میز پر رکھ دیا جبکہ نوجوان نے اسے پچاس ریال دے دیئے وہ عورت نوجوان کی روئے سے انتہائی متاثر ہوئی چلو کوئی تو ملا جو میری شکل و صورت کے نہیں بلکہ میرے سامان کے پیسے دے رہا ہے اگلے دن اسی عورت نے فٹا پرانا برکھا پہنا نکاب کر کے ہاتھ میں کچھ برتن لیے اور اسی بازار میں چلی گئی اس نے اپنی حالت کو اس طرح بنایا کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ وہ ایک گریب بڑیا ہے آج بازار میں کسی نے بھی اس کے جسم کی طرف نہیں دیکھا بلکہ ہر کسی نے اس کے برتنوں کی قیمت لگائی وہ عورت سمجھ گئی یہ لوگ اللہ رب العزت کے نہیں بلکہ خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں وہ اب دوبارہ اسی نوجوان کے پاس پہنچی جسے کل اس نے پچاس ریال میں برتن فروخت کیے تھے نوجوان اپنے کام میں مشروف تھا وہ عورت نوجوان کو کہنے لگی میں یہ برتن بیچنے کے لیے آئی ہوں میں اس کو بیس ریال میں بیچوں گی کیونکہ میری بیٹی بیمار ہے لہٰذا مجھے اس کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے نوجوان برتنوں کو دیکھ کر کہنے لگا ماں جی آپ کے برتن انتہائی امدہ اور قیمتی ہیں میں ان کو سو ریال میں خریدوں گا برکے میں لپٹی عورت نوجوان کو کہنے لگی کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو اس نوجوان نے کہا ہرگز نہیں نوجوان نے عورت سے برتنوں کو لیا اور اسے سو ریال دے دیئے یہ عورت بہت حیران ہوئی چنانچہ وہ دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل پڑی عورت کی یہ شرط تھی کہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے گی جب تک وہ اللہ رب العزت کو دیکھ نہ لے چنانچہ وہ عورت پانچ دن کے بعد اسی نوجوان کے پاس آئی اس سے پوچھنے لگی کہ تم کس طرح کے دکندار ہو تم نے دس ریال والی چیز سو ریال میں کیوں خریدی ہے وہ کہنے لگا میں نے تم سے برتن نہیں بلکہ تمہاری بچی کے لئے پیسے دیے ہیں میں نے یہ سب کچھ اس لئے کیا ہے کہ تمہیں دوبارہ گھر کا سامان فروقت کرنے کی نوبت نہ آئے ایک مہینے تک تمہارا اچھی طرح گزر بسر ہو جائے دوستو نوجوان سے متاثر ہو کر عورت نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی اب اس عورت نے دوبارہ عبدالرحمن اسدیس سے ملاقات کی انہیں بتانے لگی کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر میں نے ابھی تک خدا کو نہیں دیکھا امام کعبہ فرمانے لگے کہ دنیا میں وہ آنکھ نہیں جو خدا کو دیکھ سکے ہاں تم خدا کو اپنے پاس محسوس کر سکتی ہو تم رات کو نوافل ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو نمازوں اور نوافل کے ذریعے مجھے راسی کرتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کے کان آنکھ اور ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں جب وہ بخشش کا طلبگار ہوتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں جب وہ میری پنہاں میں آتا ہے تو میں اسے پنہاں دیتا ہوں عبدالرحمان اسدیس فرمانے لگے تم ان باتوں پر عمل کر کے خدا کو رازی کر سکتی ہو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام چالیس راتوں کے لئے کوہی تور پر گئے وہ چالیس دن تک وہاں پر روزے رکھتے رہے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشروف رہے اللہ تبارک وطالعہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرت محبت میں آ کر اللہ رب العزت سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اے میرے پروردگار میں تیری سیارت کا طلبگار ہوں اللہ تبارک وطالعہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اللہ تبارک وطالعہ نے موسیٰ علیہ السلام کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ پہاڑ میرے جمال و جلال کو برداشت کر سکا تو تو بھی میرا دیدار کر سکے گا یوں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے نور کا تھوڑا سا جلوہ پہاڑ پر ڈالا تو بلندو والا پہاڑ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے جب ہوش آیا تو پکار اٹھے یا اللہ تُو عظیم ہے تُو صحابے جمال ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے معافی مانگنے لگے پھر کہنے لگے یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے واقعی ہی کوئی آنکھ تیرے دیدار کی سخت نہیں رکھتی عبدالرحمن عصدیس کہنے لگا جب ایک نبی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا تو ہم اور تم کس طرح اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر سکتے ہیں دوستو یہ دنیا عارضی ہے ایک دن ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے دوستو آج کی ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی